بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرابی اختلاف رہے کے ساتھ بے افتقار کازمی سالہ ایک مچھر یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا یہ محاورہ نہیں ہے بلکہ فلم کا ڈائیلوگ ہے اس کے بعد ایک نیا ڈائیلوگ متعرف کرے گا جس کا نام ہے سالی ایک کال یہ معذر چاہتا ہوں لیکن کیا کروں کہ انہی الفاظ سے شروع کرنا پڑا ہے کہ ایک مچھر بھی انسان کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے اور انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے تحریک انصاف کے لیے احتجاج کی ایک کال اسی مچھر کی طرح زندگی کا عذاب بن گئی ہے نہ کال آتی ہے نہ ہی ان کی زندگی آسان ہوتی ہے اس پر ایک اور بھی مصرہ صادق آتا ہے یہ تیری شولہ بیانی یہ تیرا رنگ جفاہ تھوڑی سی مشکل گفتگو کر رہا ہوں لیکن آگے چل کر آپ کے لیے بڑی آسانیہ بھی فراہم کروں گا لیکن ایک شیر تو آپ کے لیے بڑا یہ سارے کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں تو یہ سوال تو پوچھنا بنتا ہے کہ آخر تحریک انصاف میں گنڈا پور ہی کیوں کیا تحریک انصاف میں مران خان کے بعد کوئی بھی ایک ڈھنگ کا لیڈر نہیں ہے جس پر عوام اعتماد کر سکے تو سوابی کا جلسہ جو کہ جلسہ نہیں تھا ایکشنلی تو اس کو تین دن کا اجتماع ہونا تھا لیکن بات جلسے پہ ختم ہوئی اور بات جو ہے وہ ٹل گئی یعنی گل فیرتے پہ گئی کوئیٹا میں خودکوش حملے نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا ہے اس خودکوش حملے کے پیچھے کون لوگ ہے خودکوش عملہ بر کون تھا اس کا سراغ مل گیا ہے اس کی آپ کو تفصیل بتائیں گے لیکن روس نے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو ایک عام خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کا علامہ آرمی چیف نے کوئیٹا میں شہید ہونے والوں کے نمازے جنادہ ادا کی اور ایک بڑا بیان دیا وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علامہ مریم نواز کی جنیوہ میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے حقیقت کیا ہے اس کا ذکر کریں گے اس کے علامہ کارکون کی قربانی اور مافضہ صرف ہزار روپے یہ معاملہ کیا آپ کو بتائیں گے بجلی آپ کو پتائیے کہ حکومت نے ونٹر پیکج متعارف کرا دیا چھبیس پیفی یونٹ بجلی سستی کی جا رہی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علامہ پاکستان میں مہنگائی آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے لیکن کچھ مشکلات اور ب بعد صحابی کے جلسے شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ پر نظر پڑی تو وہ لکھا تھا کہ سرسامہ کا مشہور نوصر باز عبدالرزاق اور فرزاق لٹیرا پکڑا گیا ہے یہ رزاق لٹیرا لوگوں کو اگلینڈ کا ویزا دلانے کے بہانے جھانسہ دیتا تھا پیسے لوٹتا تھا تو پولیس نے اسے ڈراما انداز میں راؤنڈ پرنڈی سے گرفتار کر لیا ہے تو رزاق لٹیرا تو گرفتار ہو گیا لیکن جو پوری قوم کو جھانسہ دے رہا اور حقیقی ازادی کے نام پر لوٹ رہے اور زندہ لوگوں کو اب کفن پہنانے کی بات کر رہے وہ ایک شوبے کا وزیر اللہ بنا ہوا ہے اس کی نوستر ماضی کسی کو نظر نہیں آتی اس نے ایک پوری سیاسی جماعت اور اس کے ماننے والوں کو جھانسہ دیا ہوا ہے بلکہ کارٹ کا علو بنایا ہوا ہے ان لوگوں کو لانگ مارچ کا اور جلسوں کا کہہ کر خود غائب ہو جاتا ہے اور ان کو گرفتار کر دیتا ہے بعد میں جب لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں تو یہ صاحب ان کو ہزار ہزار روپے پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہی تمہاری اوقات ہے اب چند دن پہلے ان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا جب یہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے بڑے غصے میں تھے اڈیالہ جل کے باہر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب جو ہے وہ جلسہ نہیں ہوگا بلکہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا اور کی پی کے حکومت جو ہے مہمان نوازی کرے گی تین لاکھ لوگ پنجاب سے آئے گے تین لاکھ لوگ پشاور سے آئے گے اور ایک بڑا ٹینٹوں کا خیموں کا شہر آباد کیا جائے گا جس میں تین دن تک جلسہ ہوگا تقریر ہوگی اور پھر ہم جب بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جائے گے تو پھر ہم راول پنڈی کی جانے مارچ کریں گے آج اس نے پھر لوگوں کو چکمہ دے دیا اور کہہ دیا پنڈی سے کالی نہیں آئی اب پنڈی سے مراد اس کی اڈیالہ جیل ہے یا پنڈی سے مراد اس کی وہ جگہ ہے جہاں عمران خان بند ہے یا وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ماتھا دیکھتا ہے تو تحریک انصاف کے لوگ کیا قسمت پائی اور انہیں جانتے بھوچتے دھوکہ کھا رہے ہیں ویسے تو مومن کبھی ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جا سکتا اور اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ جو ایک سراغ سے دو بار دسا جائے وہ مومن نہیں اسے یوتھیا ہونے کا سیٹیفکریٹ آسانی سے دیا جا سکتا ہے آپ کو ذرا جلسے کی تفصیلات بتا دیتے ہیں جو اعلانات کی ہے کیونکہ جلسے میں لائم لائٹ کون ہے علیون گنڈہ پور ہے جلسے کال کون دے گا علی بن گھڑا پور دے گا جلسے کے لیے لوگ کون نکالے گا علی بن گھڑا پور نکالے گا تو باقی کی تحریک انصاف کہا گئی ووٹ رکھا گیا سپورٹ رکھا گیا نظریہ کہا گیا جن لوگ کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے عام دہ آباد میں ایک سو اسیس سیٹے جیتی ہے تو ساری سیٹے کی پی کے میں تو نہیں ہے نہ یہ ساری سیٹے پنجاب میں ہیں لیکن آدھے سے زیادہ سیٹے تو پنجاب میں ہیں تو پنجاب سے لوگ کیوں نہیں نکلے نہ اب شاپ پڑھ رہے ہیں نہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں نہ ناکے لگ رہے ہیں نہ کنٹینر لگ رہے ہیں لاہور سے لے کر پشاور تک کسی بھی جگہ پر ایک بھی کنٹینر نہیں لگا تو پھر آخر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ جو ہے وہاں نہیں گئے اور جو لوگ وہاں گئے ان کا تعلق جو ہے وہ خائبر پخت انہا سے ہے اب ان صاحب نے فرمایا کہ عمران خان ہمیں اسی مہینے کال دیں گے ہمیں اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکلنا ہوگا اور اس وقت تک واپس نہیں آئے گے جب تک عمران خان رہ ہی ہو جاتے انہوں نے کارکنوں کو تیاری کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اپنے لیڈر کی پکار پر ہمیں سر پر کفن باندھنا ہوگا اور خلق بھی لیا بقیدہ عمران خان جیسے آہ چار شے مہینے جب وہ صاحب فراش تھے جب ان کی ٹانگ پہ خلائی گولیاں لگی تھی تو وہ زمان باہر میں روزانہ لوگوں سے خلق بھیا کرتے تھے کہ آہ ہم جو کہو گا میں وہ کرو گے اور میں پکڑا گیا تو باہر نکلو گے اور پھر اس کی اس تقریروں کا عمران خان نے حکم دیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری مہیت رائے تو ہمارے جنادے پڑھ لے رہے تو اسی طرح علی بن گھنڈا پورو صاحب نے بھی اپنے وہاں پہ کوئی لیٹھ دوہزار افغانیوں سے خلف لیا جب تک عمران خان کو ہاری کلا لیں گے واپس نہیں جائے گے اب سوال یہ کہ یہ جو جلسہ تھا یا جرگہ تھا یہ پہلے تو تین دن کا ہونا تھا یہ ایک دن کا کیوں ہوا اور جلسے کے بجائے اس کو جلسی میں کیوں تمدیل کر دیا گیا اور پھر وہ جو تین لاکھ لوگ پنجاب سے آ رہے تھے چلے وہ تو برکاوٹے تھی وہاں پہ فوج کھڑی تھی راستہ روک لیا تو جو خیبر پخصکرہ سے لوگ نکلنے تھے وہ تین لاکھ لوگ کدھر گئے بڑا شور مچایا گیا کہ اب جو ہے وہ ایک بڑا اعلان ہوگا جلسے کے اندر تو بڑا اعلان کیا تھا وہ بڑا اعلان یہ تھا کہ بڑا اعلان آئندہ چند دنوں میں ہوگا تو لوگوں کو اس بڑے اعلان کا جھانسہ دیکھ کر بلائیا گیا اب جو لوگ آئے ان کو آ رہی ہے اب ظاہر ہے جو تحریک انصاف کا بندہ ہے جو مسلمی نون کا سپورٹر ہے جو پیول پارٹی کا جیالہ ہے سب اپنے اپنی جماعت کے مجھے چلے گے وہ ایک جلسہ ہو دو ہو دس ہو بیس ہو بائیوسی بھی ہوگی ناوبیدی بھی ہوگی لیکن ان کا جارہ بنتا ہے کیونکہ ووٹر رسپورٹر جو ہے وہ کمیٹڈ ہوتا ہے تو ابھی تک تو ان کا ووٹر رسپورٹر تعداد میں کم رہ گیا ہے کیونکہ باقی سارے تو باہر سے آئے تھے باہر بھاگ گئے یا جو افغانی تھے ان کو افغانستان بھیج دیا گیا تو وہ تعداد میں کمیٹر رہتی ہے لیکن جو بھی لوگ ہیں وہ جلسے میں پہنچے لیکن جلسے کا جو ہائی لائٹ مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ تریکن صاحب کے جلسوں میں افغانی آتے ہیں پرشم لے کے افغانستان کا تو جب ان کا انخلاہ ہو گیا ان کو اپنے اپنے گاؤں ان کے وطن واپس بھیج دیا گیا ہے تو اب وہاں پہ امریکی جنڈے لہرائے جا رہے ہیں ایک شخص وہاں پہ امریکی جنڈا لے کر آ گیا اور کافی دیر تک لہراتا رہا بعد میں تھوڑا سا اس پہ حلہ گلہ ہوا اور پولیس اس کو پکڑا انتظامیہ نے بھی روکا تو اس کا مطلب تریکن صاحب کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہے جن کو یہ لگا کہ کم پٹھا پہ گیا لیکن جو لوگ بھی امریکی جنڈا لے کر آئے ان کے ذہن میں یہ بات تو خود تریکن صاحب کی قیادت نے مٹھائی کہ عمران خان کو امریکہ رہا کرائے گا تو یہ بات بھی انڈر سوڈ ہے کہ خاص اب کو اب صرف امریکہ سے امید ہے انہیں اس جلسے سے بھی کوئی امید نہیں تھی انہیں لاؤگ بار سے بھی کوئی امید نہیں تھی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ٹرمپ چونکہ امریکہ میں آگیا ہے تو اس کا انتظار کر لیا جائے تو کیا تریکن صاحب نے کال اس وجہ سے روکی ہے کہ ان کو امید ہے کہ ڈالر ٹرمپ جو معاملہ سانی سے حل کرا دے گا اس جلسے کے اندر انہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے تو عمران خان کو ادالت سے رہا نہیں کرا سکتے اور آئینی ترمیم ادالت سے اڑوانے چلے دیکھئے سیاسی جماعتوں میں اور تریکن صاحب میں کیا فرق ہے آپ سیاسی جماعتیں محالفین کو سیاسی مخالف سمجھتی ہیں یہ بات میں آپ کو درہ ڈیٹیل میں سمجھانا چاہتا ہوں خاص کر وہ لوگ جو تریکن صاحب سے کمیٹڈ ہیں جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی نظریے پر بیعث کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو جانی دشمن نہیں سمجھتے ازلی دشمن نہیں سمجھتے جبکہ تریکن صاحب کی جو سیاست ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کے جانی دشمن ہے وہ بلکہ بہت ہی روائیتی قسم کے دشمن ہے ان کے رشتہ دار ان کے عزیز و کارب ان سے ملنے جلنے والے ان کے سپورٹ کرنے والے ان سب کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو سیاست میں جو اس قسم کی دشمنی یا اس قسم کا رویہ ہے وہ تحریکن صاحب نے مطارف کرایا اچھا تحریکن صاحب نے کوئی اجاز نہیں کیا یہ دنیا کے اندر جو پاپولسٹ سیاست ہو رہی ہے اس کا خمیر اسی نظریے سے اٹھا ہے ایون ڈالر ٹرم بھی اسی قسم کی سیاست کر رہا ہے اور ڈالر ٹرم بھی اپنے مخالفین کو اپنا جانی دشمن سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈالر ٹرم سے وقع نہیں بھاگتے ابھی آپ نے سدارتی لیکشن میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے مدد مقابل سے ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ بھی کی یہاں عبران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین سے ڈیبیٹ تو دور کی بات ہاتھ بلانا پسند نہیں کرتے ان کے بعد جو ان کی سیکنڈ ٹیئر ہے یا تھرڈ ٹیئر ہے یا فور ٹیئر ہے حتیٰ کہ ان کے جو ووٹر سپوٹر کارکول ہے وہ بھی اسی قسم کے لوگ ہیں اور وہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اور ہر جگہ وہ اسی نظری کو پرول کرتے ہیں اور اسی لئے جب ان کے مخالفین ان ملکوں میں جاتے ہیں جہاں وہ اوورسیز پاکستانی موجود ہیں تو وہ ان کو دشمن تعمیر کرتے ہیں آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھ لیں کل مریم نواز جنیوہ گئی ہوئی تھی وہاں پر بھی کسی نے ویڈیو بنائی حالانکہ ویڈیو فیک ہے اس کے اوپر آواز ڈرم کی گئی ہے لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ہم نے ان کی کتنی بیزتی کی ہے تو جن کے اندر یہ رویہ آ جائے جن کی عادتوں میں یہ خاصلت میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ اس نے اپنے محالف کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا تو ان کی اولادیں بھی کل اسی تربیت کے زیر اثر جو ہے جب کرے گی کچھ تو پھر ان کو افسوس ہوگا ہاتھ ملتے رہ جائے گے تو یہ لوگ اصل میں پاکستان دشمنی نہیں کر رہے یہ اولاد دشمنی کر رہے اپنی اولادوں کو غلط تربیت دے رہے جب ایک اولاد دیکھتے ہیں باباپ کس طرح حاکم وقت کو گالیاں دے رہا ہے اپنی فوج کو گالیاں دے رہا ہے یہ پاپلرس پولٹیکس جو ہے یہ پوری دنیا کو جو ملی ہے یہ سوشل میڈیا کی بدولت ملی ہے بحث سے سوش کے دروازے کھلتے ہیں اور کجبیسی پسمانگی کی علامت ہوتی ہے اور دشمنی کے دروازے کھلتی ہے جہاں انسان اپنی ذات کے حسار میں قید ہو جاتا ہے اور یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایسا ہے جس نے اس کو بہت زیادہ بڑھایا ہے یعنی اس سوشل میڈیا کی بحث سے بحث سے زیادہ کجبیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے وہی بات جو لوجک اور صدلال کے ساتھ کہی اور سنی جاتی تھی یا پڑھ لی جاتی تھی اور سمجھ لی جاتی تھی وہ اب زبردستی مسلط کی جاتی ہے اور مثلا یہ بات پہلے بھی قابل اعتراض تھی کہ فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے عدلیہ کا کردار جو ہے وہ انصاف اور قانون کی حد تک محدود ہونا چاہیے یہ بھی پہلے لوگ ڈسکس کرتے تھے کہ جو ادارے ہیں ان کو پرائیوٹ کاروبار نہیں کرنے چاہیے یہ بھی پہلے ڈسکس ہوتا تھا کہ جو پاکستان کی جبہوریت ہے یا پارلیمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہیے اور قانون سازی صرف اسی کا استحقاق ہے لیکن اب اس کو کسی اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور فوج کا سیاست میں مداخلت کرنا اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اپنے محافظوں سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں اور محافظ بھی یہ وہ ہے جو آپ بدل نہیں سکتے جس طرح ملک اپنے نیبر نہیں بدل سکتے ہم نہیں بدل سکتے کہ انڈیا ہمارا نیبر نہ رہے افغانستان ہمارا نیبر نہ رہے یا کوئی اور ملک ہمارا ہمساہیہ نہ رہے تو جس طرح ہم اپنے ہمسائے بدلنے کے مجاز نہیں ہوتے اسی طرح جو ہماری فوج ہے یہ پورے ملک کی فوج ہے پورے ملک کے گارڈ ہے یہ پرائیمنٹ گارڈ نہیں ہے ہم اسے نہیں بدل سکتے ان کے اوپر بحث ہو سکتی ہے ان کے کردار کے اوپر ان کے دائرہ کار کے اوپر ان کے اختیار کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اور یہ کوشش ہمیشہ پارلیمنٹ کرتی ہے آئین کرتا ہے تو پاکستان کا آئین جو ہے قانون جو ہے وہ پاکستان کے حوامی نمائیدوں نے مرایا کسی فوج نے نہیں منایا کسی عدالت نے نہیں منایا لیکن ہم نے عدالتوں کو آئین کا کسٹوڈیر بنا دیا ہے بنایا سیاستدانوں نے انہوں نے ٹھیک کرنا ہے خراب بھی وہی کرتے ہیں ٹھیک بھی وہی کرتے ہیں یہ کام پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کسی بھی ادارے کو حدود قدود میں لانے کے لیے اگر کسی اور نظریت سے دیکھا جائے گا صرف اس بنیاد پہ کہ وہ کام آپ نہیں کریں بلکہ کوئی اور کریں تو یہ ذہنی پستی کی علامت ہے حقیقی ازادی کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے لیکن عملی طور پر اسے بغاوث سمجھا جا سکتا ہے تو پی ٹی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ تب تک زور نہیں لگاتی جب تک انہیں یہ نہ پتا ہو کہ پیچھے کوئی ان کے طاقتور شخص کھڑا ہے یا کوئی طاقت کھڑی ہے کوئی دارہ کھڑا ہے تو یہ میں نے اتنی آپ کو لوجیکل چیزیں یا اتنا بڑا فلسفہ جو کہ بورنگ بھی سمجھا جا سکتا ہے بتانے کی کوشش کی ہے یہ ایکچولی تو کریکس آف دی سٹوری ہے یہ مورل آف دی سٹوری ہے کہ اتنا سب کچھ جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار غلط ہے بات وہی ہے جو باقی کے لوگ بھی کر رہے ہیں باقی سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں باقی جو پلٹیکل ورکر ہے یا پلٹیکل اینیمل ہے یہ وہی بات ہم کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار تھوڑا سا ہماری نظر میں یا ہمارے جیسے لوگ کے نظر میں یا جو ہم سے پہلے والے لوگ سیاست کرتے رہے ہیں ان کے پیرامیٹر کے مطابق وہ درست نہیں ہے بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ سوابی کا جلسہ میں کہتنے بڑا کامیاب تھا تین لاکھ نہ سہی تین ہزار تیس ہزار ایک لاکھ لوگ تو تھے اتنے لوگ لے کر بھی اگر سلابہ جانے کا اعلان کر دیتے ہیں ڈیٹھ دیتے ہیں تو چلیں لوگ خوشی خوشی گھر چلے جاتے ہیں یہ تو ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ سجدج کے برات میں گئے تو پتہ چلا کہ دولل بھاگ گئی ہے تو تحریک انصاب والوں کے ساتھ بنیادی طور پر ہاتھ ہو رہا ہے اور کرنے والا کوئی نہیں ہے کرنے والا جو ہے وہ رضاق لٹیرا ہو یا پھر کی پی کے کا وزیریاں لاؤ دونوں کا کنڈکٹ ایک جیسے ہی ہے اس کے لئے بران خان نے اپنی بہن سے گفتگو کی اور بہن نے آکر باہر پیغام دیا کہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مشرف دور میں وکلہ نے تحریک چلائی تھی اب کیوں نہیں چلا رہے ہیں یہ میرا خلال وہ چھمیسویں آئینی ترویم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا اپنے لئے کہہ رہے ہیں تو خان صاحب کے لئے تو وکلہ تحریک نہیں چلائے گے اور جانت چھمیسویں آئینی ترویم کا معاملہ ہے وہ تو فیصلہ وکلہ نے بار کے الیکشن میں دے دیا حکومت کا اگر دھڑا جیت گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وکلہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترویم جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے اور ویسے بھی ججو کے جو دائرہ اختیار سے باہر نکلے ہوئے چیزیں تھی وہ اگر کنٹرول کر لی گئی ہے تو اس میں تحریک چلانے والی کوئی بات نہیں اور عمران خان کے لئے وکلہ تحریک کیوں چلائیں گے عمران خان نے وکیلوں کو جس طرح استعمال کیا وکیلہ نے سابرابر کر لیا سارے وکیل پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا صدر جو ہے وہ وکیل ان کا جنرل سیکٹری جو ہے وہ وکیل ان کے اور جو کرتا درتا ہے وہ سارے وکیل ہی ہیں تو برادی طور پر تحریکی انصاف وکیلوں نے ہائجہ کر لی ہے عمران خان نے کرا دی ہے اور وہ عرام سے موج کر رہے ہیں علی بن گھنڈاپور لوگے لائے ہوئے ہیں اور علی بن گھنڈاپور جو ہے وہ عمران خان کے کہنے سننے میں چل رہا ہے آج خاجہ صاحب نے بھی اس کے اوپر ریاکشن دیا اور کہا کہ علی بن گھنڈاپور کمپرومائزد ہے جو عمران خان کہتا ہے وہ کرتا ہے تو بہت سے لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ آخر خاجہ صاحب کو یہ بات بتانے کی ضرورت کیا کہ علی بن گھنڈاپور کمپرومائزد ہے اس طرح تو تحریکن صاحب کے لوگوں پتہ جائے لے گا کہ علی بن گھنڈاپور جو ہے وہ سیمیلیشمنٹ کے ساتھ سیٹ ہوا ہوا ہے اور وہ پھر علی بن گھنڈاپور سے نفرت کریں گے نہیں تحریکن صاحب والے اس کا اولٹ اثر لیتے ہیں اگر انہوں نے بتایا جائے نا فلاں بندہ غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ میرے محالف نے کہا ہے یہ غلط ہے تو بلکہ صحیح ہوگا تو خاجہ آخر جو ہے وہ علی بن گھنڈاپور کو کمپرومائز کہہ کے دراصل علی بن گھنڈاپور کے اوپر تحریکن صاحب کا اعتماد اور مضبوط کر رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ سیاسی وارداتیں اسی قسم کی ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں کوئٹا ریلویس سیشن پر خود کو شملہ بڑی خوف نہ خبرتی کر لیے ہوا اور چونکہ میں دو دن سے وی لاغ نہیں کر پا رہا لاہور میں حسم ہو گئے گلا اور اقرام بخار اور بڑی ساری اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اختیار کریں کوئٹا میں کل خود کو شملہ ہوا اس کی تفصیلات سامنے آگئی ہے کہ دہشت گرد کون تھا اور اس حملے میں کیا کچھ ہوا اب اس حملے میں جو شاہتے ہیں ان کی تعداد تقریمت سے تائیس ہو چکی ہے جو تفصیلات سامنے ہیں اس کے مطابق کوئٹا ریلویس سیشن پر خود کو شملہ کرنے والے کا نام ہے محمد رفیق بزنجو اور یہ بی ایل ای کا دہشت گرد ہے اس کی تفصیلات اور تصویر خود بی ایل ای نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے اس تصویر کا فرانزک کرنے پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے سر سے پاؤں تک اس نے جو ویر ٹیئر کیا ہوا ہے جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے جو تصویر میں نظر آ رہا ہے اس میں امریکی ساہت کی ایم فور آئیفل اٹھائی ہوئی ہے جو صرف افغانستان میں اس وقت بکتی ہے کیونکہ افغانستان میں امریکی بھاگتے ہیں اسلہ چھوڑ گئے اور اب وہاں پہ وہ اسلہ بیچا جاتا ہے تو وہ ڈالر میں خریدی جاتی ہے بی ایل اے نے خریدی ہے یا ان کے جو کال ادم ٹی ٹی پر والے لوگ ہیں انہوں نے ان کو دیئے ہیں تو یہ وہی سے آئی ہے وردی بھی وہی سے آئی ہے یوری فارم بھی ملتا ہے امریکہ کا اسلہ بھی ملتا ہے اور یہ یو ایس میریڈ کور کا لباس ہے اب یہ سمان اگر خریدا گیا ہے تو یہ بڑا قیمتی سمان ہے اور ڈالروں میں ملا ہوگا افغانی گھاٹے کا سودہ نہیں کرتے پاکستان میں جو پختون ہے ہمارے وہ بچا رہے ہیں اسانی سے تین ازار کا کھلین تین سن بھیج جاتے ہیں افغانی نہیں کرتے ہیں افغانی تو مال کماتے ہیں تو یہ دہشتگرد جو ہے رفیق بزنجو یہ وہی ہے جس کے حوالے سے کچھ دن پہلے وہ جو ایک خاتون لیڈر ہے جو گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے مظاہریں بھی کرتی ہے جن کا نام مہارنگ بلوچ ہے وہ ان کی تصویر اٹھائے ہوئے مظاہرہ کر رہی تھی کہ اے لاپتہ افراد میں شابل ہے ان کو بازیاب کرا جائے بلوچ سار بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کو بیل اے نے انسپائر کیا ہوا ہے اور ان کو ازادی کے نام پہ یا کسی اور وجہ سے ان کو دہشتگرد بنا دیا ہے آرمی چیف بھی پہنچ ہوئے تھے رمادہ جنازہ دا کرنے کے لیے اور پھر انہوں نے وہاں پہ زخمیوں کیا یا عائدت بھی کی آرمی چیف نے اس موقع پہ کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فوج اور سیول انداروں کے ساتھ ساتھ عوام کی حمایت درکار ہے عوام کا ثابت قدم ہونا ضروری ہے تاکہ ملک کے لیے پورا امن خوشحال مستقبل یقینی بنایا جا سکے دنیا بھر سے پاکستان کو اس کی تازیتی پیغامل رہے ہیں کیا ترکی کیا امریکہ کیا روس اور روس کے صدر نے تو مقاعدہ ایک خط لکھا ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے نام اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر اس کو شائع بھی کر دیا ہے پیوٹر نے کہا کہ میں اس واقعے پر تازیت کرتا ہوں روس پاکستان کے ساتھ مل کر دہشتگردی کی تمام صورتوں اور مظاہر کے خلاف تعاون کرے گا اور انہوں نے پریزیڈ زرداری کو اس بات کا یقین دلیا کہ اگر روس کی سوالے سے کسی بھی قسم کی مدد درکار ہے تو روس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشتگردوں خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ روس کی ایک بڑی آفر ہے ان حالات میں جب امریکہ میں ٹرم اقتدار میں آنے والے ہیں اور جو پاکستان میں سیاسی محول ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرم شاید امرار خان کے لیے پاکستانی حکومت کو پر دباؤ ڈالے یا پاکستانی حکومت کے حوالے سے ان کے خیالات اچھے نہ ہوں زرداری صاحب پچھلے دن ان کے ٹکنے پر چھوٹ آئی تھی تو وہ صاحبہ فراج تھے دبائی میں تھے وہ پاکستان واپس آگئے پچھلے لوگ کراچی میں ائرپورٹ کے سگنل کے قریب ایک حبلہ ہوا تھا جس میں کچینی لوگ مارے گئے تھے اس میں جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے اب اس کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جو حبلہ ہوا ہے اس میں دہشتگردوں کے سہولت کاروں میں بینک کا حملہ بھی ملوث ہے اور دہشتگردی کے تانے بارے جو ہے بیرون ملک سے ملے ہیں ائرپورٹ کے اندر ریکی کرنے والی ٹیم بھی پکڑی گئی ہے اکتر لاکھ روپے تربت سے کراچی کے بینک میں ٹرانسفر کیے گئے اور بینک کے حملے نے ریشتگرد لے کر وہ رکم رلیز کر دی اس سے وہ گاڑی خریدی گئی اور پھر اس حملے میں ایک خاتون بھی پکڑی گئی جو حملہ ور تھا شاہ فہد بادینی اس کا تعلق جو ہے وہ بی ایل اے سے تھا عمر اٹھائی سال تھی بی ایل اے کتنی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے ایک نوجوان دوہدار انیس میں ریکروڈ کیا گیا اور پھر تین سال تک اس کو انتظار کرائے گیا کہ تمہیں کوئی کام دیں گے اور پھر ایک سال اس کو ٹریننگ دی گئی اور پھر اس کو یہ مشن سوپا گیا تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان جو ہے وہ کس قسم کے حالات کا شکار ہے اور ہم یہاں پہ سیاسی عدم استقام پینا کر کے ایسے لوگوں کو پر اپنے کا موقع دیتے ہیں آگے مڑھتے ہیں اور آپ کو سابق چیف جیسے پاکستان قاضی فائزہ پر لندن میں حملہ کرنے والے افراد کے حوالے سے ایک عام خبر ہے کہ تئیس افراد کے نام جو ہے وہ پی سی ایل میں ڈال دیا گیا یہ پاسپورٹ کٹرول لسٹ ہوتی ہے جس میں سابق قومی سملی ملائکہ بخاری اور شایان علی کے نام شامل ہے ان تمام پاکستانیوں کے حوالگی کے لیے برطانوی حکومت کو ختمی لکھ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ ان میں سے کوئی شخص بھی پاکستان کے سرزمین پر اگر لینڈ کرے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا ان میں کچھ اور لوگ کے نام بھی شامل کیے گے جن میں سادیہ فہیم فہیم گلزار ماہین فیصل صدرہ تارک اور حبہ عبد المجید کا نام بھی شامل ہے تو اس میں جو ماہین فیصل نامی خاتون ہے ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر ان کا بیان سامنے ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ایف آئی اے نے مجھ پر غلط مقدمہ قائم کر دیا ہے جس دن یہ واقعہ پیش آئے میں لندن میں تھی نہیں میں ڈیڑھ سال پہلے شادی کر کے دبائی منتقل ہو چکی ہوں تو یہ اس خاتون کا موقف ہے تو آپ کو میں نے پچھلے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ حکومت جو ہمیں بجلی کیونے آٹھ پر کمی کا فیصلہ کر رہی ہے لیکن اس میں ڈویلمنٹ ہو گئی ہے پیکن یہ ہے کہ ڈسمبر دوہزار سے فرمیلی دوہزار پچیس تک جو لوگ بجلی استعمال کریں گے ان کو پچھلے مہینے جتنا بل آیا ہوگا اگر اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو ان کے اوپر جو ریڈ لگے گا وہ چھبیس روپے سات پیسے ہوگا فی یونٹ اور اگر ان کا بل اترہ ہی ہے جتنا پچھلے سال آیا تھا یا اس سے کم ہے تو پھر جو بجلی کے نرخ ہے سینتیس روپے انچاس پیسے سے لے کے باون روپے سات پیسے فی یونٹ وہ ایمپلیمنٹ ہوگے تو گریلوس آرفین کو جو ہے فی یونٹ گیارہ روپے بیالیس پیسے سے لے کے سینتیس روپے تک بچت ہوگی اور سردوں کے لیے اس طرح جو بجلی کے نرخ ہے وہ اکتیس روپے انہاسی پیسے سے اکتالیس روپے بارہ پیسے پیکج کے تحت جو اضافی استعمال ہے ان کے اوپر نئی قیمت سینتیس میں سات پیسے ہوگی تو یہ بڑا کمپلیوکیٹڈ سا پیکج ہے اس کی وجہ بتائی یہ ہے کہ پاکستان نے بجلی وافر مقدار میں پیدا ہو رہی ہے لیکن بجلی استعمال ہی ہو رہی تو اگر آپ بجلی کا زیادہ استعمال کریں گے تو بجلی کا آپ کو جو یونٹ ہے وہ کم پیسے میں پڑے گا اور اگر آپ کم استعمال کریں گے سردیوں میں کم ہی ہوتی نا اسی بند ہو جاتے ہیں اور بہت سے چیزیں آف ہو جاتی ہیں تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں کے اندر آپ جو گیس کا ایٹر ہے اس کو چیرنج کر دیں اس کو الیکٹرک ہیڈر کرا لیں گیس سردیوں میں کم ملتی ہے تو آپ الیکٹرک کا چولہ استعمال کر لیں تو آپ کو جو بجلی کا بیل ہے وہ چھبیس میں یونٹ پڑے گا اگر تو اڈی مرضی کہ آپ نے چھبیس میں یونٹ لینا ہے یا پھر جو چل رہا ہے نسخہ اسی کے اوپر چلنا ہے تو بہرحال یہ ایک اچھی آفر ہے لیٹسی کہ اس سال تجربہ کرنے سے اس کا کیا آؤٹکم نکلتا ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنگوہ کے لوگوں کو بہت خیال رکھئے گا